پہاڑی سلسلوں میں گھرہ یہ درہ پیزو ہے یہاں بیشتر دیہات کے درمیان چلنے والی درجن بھر گاڑیاں جس میں محض چار افراد کی گنجائش موجود ہے مگر پچیس سے تیس افراد جانوروں کے چارے اور دیگر سامان سمیت سفر کرتے ہیں خصوصی طور پر تیار کیا گیا گاڑی کا بانٹ ڈگگی اور آہینی چھت سمیت ڈرائیور کے سامنے دو فٹ کی ونڈ سکرین کو چھوڑ کر سواری کسی بھی جگہ بیٹھ سکتی ہے جبکہ لٹکنے اور کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہم 300 روپیہ کماتے ہیں دن میں سارے دن بھی چلاتے ہیں دو سال ہو گیا سے ماہیس پر ڈرائیور کرتے ہیں گاڑی کا ڈرائیور صبح صویرے اور سرے شام مسافروں کو سامان سمیت ان کی منزل تک بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری لیے ہوتا ہے ان پتریلے اور ریتیلے ٹیلوں پر دوسری کوئی سرویس نہیں گاڑی میں موسیقی کا خصوصی انتظام ہوتا ہے جبکہ کنڈکٹر اور قرائے کی وصولی کی فرائز ڈرائیور خود لبھاتا ہے ڈرائیور کا دعویٰ ہے کہ تمام سواریاں خوشی سے میری گاڑی میں سفر کرتی ہیں گاڑی بولا رہی ہے دیتی بزا رہی ہے چلنا ہی زندگی ہے چلتی ہی چادگی ہے در اپیزو کی تاریخ میں پولیس نے سال ہا سال سے چلنے والی اس پبلک ٹرانسپورٹ کو گنجائش سے زیادہ سواریاں بٹھانے پر چالان نہیں کیا کیا کہا جائے پولیس کی انسان دوستی، اکل مندی یا پھر چلتی کا نام گاڑی کیمرامین کیس جعوید کے ساتھ سید اللہ مروت، جیو نیوز، در اپیزو، زلالکی مروت